کل اس طرح ہوا کہ یہ جو صاحب آپ کو سکین پر نظر آتے ہیں آمیر کے بڑے فین ہیں باسد قربان ان کا نام ہے وہ گئے ان کے روم میں اور ایک کیک لے کے گئے جس پہ بقاعدہ وہ فگرز لکھے ہوئے تھے چار آور میں چھبیس سندھ یہ آمیر نے اور چار وکٹ حاصل کیے اور وہ پکچر جو ہے جب انہوں نے ٹویٹر پہ اپلوڈ کی تو ایک کورام مچ گیا کہ آمیر یہ کیا کر رہے ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آمیر نے بہت چھوٹا کام کیا حالانکہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ دوہزار نو کے ورلڈ کپ میں بھی آمیر شامل تھے اس وقت ایسی کوئی سیلیبریشن آمیر کی جانب سے دیکھنے کو نہیں ملی اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی دوہزار سترہ کی آپ کو یاد ہوگی جس میں کولی کو بھی انہیں آؤٹ کیا ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی سیلیبریشن دیکھنے کو نہیں ملی تو یہ ایک فین مومنٹ تھا فین ان کے پاس گیا تھا اور فین نے وہ کیک لے کے گئے تھے اور فین نے ان کو کہا کہ لیٹس سیلیبریٹ تو وہ ایک پکچر وائرل ہوگی اور آمیر کو اس وقت ٹولنگ کا سامنا ہوتا ہے اور باست قربان سے ہم نے موقف جاننے کی کوشش کی کیونکہ وہ اس وقت بیزی ہیں تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ کیک میری طرح سے گیا تھا اور میں ہی لے کے گیا تھا اور وہ پکچر جب اپلوڈ ہوئی تو وہ سارا الزام جو ہے آمیر پہ لگ گیا تو اس وقت سٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہے زہیب اخلاق زہیب سے بھی پوچھیں گے کہ آمیر کے معاملے میں ان کا کیا پوائنٹ افیو زہیب وارم ویلکم اور یہ کیا زمانہ چل رہا ہے کہ آئی تنگ پاکستان میں دو ہی سپر سٹار ہیں ایک سپر سٹار ہے بابر آزم اور دوسرے کبھی ہیرو ہوتے ہیں اور کبھی ویلن ہوتے ہیں اس کا کردار جو ہے وہ آمیر کے اوپر ہی جاتا ہے کہ آمیر کے بارے میں یہی بات کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے کبھی ویلن بن جاتے ہیں کبھی ہیرو بن جاتے ہیں تو یہ جو سٹوری اس وقت زبان زدہ عام ہے میمز بن رہی ہیں آمیر کو ٹرول کیا جا رہا ہے اور اس کی خاص وجہ یہ بھی یہ ہے کہ دو دن آمیر کا کبزہ رہا سوشل میڈیا پہ اور ایک دم سے جب یہ کیک کی صورتحال آئی تو آمیر کے اوپر جو ہے سب ٹوڑ کے پڑ گئے جی دیکھیں جہاں پہ ہمیں نظر آرہا تھا کہ آمیر کو کریٹسائز کیا ہے جہاں ہم نے وہاں پہ اس کو کریٹسائز بھی کیا ان کی جو اگریسیف نیچر تھی جو ان کی سلینگ ورڈ سے انہیں یوز کیے تھے لیکن یہ جو اس کو ہم کہیں گے اس ٹو مچ جو آمیر کی ہیٹرز تھے ان کو ایک موقع ملے گیا اور انہیں ایک جو انہیں میمز میٹیریل بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا اور آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا فیس بوک اس چیز پہ لوگ اس چیز کی تصدیق نہیں کرتے کہ یہ کس طرح کا میٹیریل ہے کدھر سے پوسٹ ہوئے اس کی بیک اینڈ پہ جاتے نہیں لیکن اس کی تصدیق تو سیدھی ہے باسد قربار نے موقع دیا ہے اس نے کہایا کہ میں اوفیشل ہوں اس وقت پاکستان سوپر لیگ میں اور میں ایز ایف فین گیا آمیر کے پاس اور ان کو کہا جی کہ میں نے کیک لیا آمیر نے ہرانگی کا اظہار کیا باسد آپ نے کیک کیوں لیا اور جب کیک باسد نے ان کو پکچر اپلوڈ کر دی اس نے اور لٹرلی اس کو پکچر تو ڈیلیٹ کرنی پڑی لیکن یہ سکرین شوٹ جو ہے اس وقت ہماری سکرین پہ بھی چل رہا ہے کہ پکچر پورے باکستار میں بھائرے لوگ ہیں جی ایسے یہ کیونکہ جب سے بابر آزم کے ساتھ ان کا تھوڑا ہوا ہے کلیش ہوئے تو وہ میرے خیال سے دو فین فالوئنگ ہے ایک آمیر کی فین فالوئنگ ہے ایک بابر آزم کی فالوئنگ ہے تو پچھلے تین چار دن سے جب سے بابر آزم کو ان نے آؤٹ کیا تو بابر کے جو فین سے میرے خیال سے وہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی لوس پائنٹ ہمیں نظر آئے آمیر کا تو جیسی یہ پکچر انہوں نے دیکھا ہے تو انہوں نے ایک جو ہے نا جو جیسی میمز پیج ہمارے فیس بک پہ ہیں ریفرٹ سوشل پلیٹ فارمز پہ ہیں تو انہوں نے اس کو ایسے وائرل کیا اور ہماری عوام ایسی ہے کہ جس طرف دیفنیلی اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں آپ کو گارنٹی سے بتاؤں باکستان کے بہت سارے ایسے کرکیٹرز ہیں عوام کو بھی بتاؤں کہ وہ پرابر جو ہے نا پی آر کمپنیز انہوں نے ہائر کی ہوئی ہیں اور وہ پی آر کمپنیز سے ایسے کام کرواتے ہیں کیونکہ آمیر کو نا اب مشورہ دینا پڑے گا کہ آمیر بھی کوئی نا کوئی پی آر کمپنی ہائر کر لے پانچ دس لاکھر کوئی اس کو منتلی پی کریں اور وہ جو ویلن کا کردار ہے نا ہیرو میں تبدیل ہو جائے گا ایسی ہے جی بلکل ایسی ہے کیونکہ تمام طرح جو ہیں ایک ڈیفرنٹ گروپس بھی ہوتے ہیں جو پی آر اپنی استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایسی آمیر کو بھی کرنا چاہیے میرے حال سے آمیر کو اپنی کرکٹ پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے ان چیزوں سے ہٹ کے جہاں تاکہ میرا خیال ہے ان کو تو یہ چیزیں چھوڑ ہی دینے چاہیے سوشل میڈیا کی طرف سے آنے ہی نہیں چاہیے اور اپنے فینز کو بھی تھوڑا خاص کر کے یہ جو موقع ہے یہ جو ٹیم میں کمبیک کرنے کا موقع ہے اس ٹائم پہ فین کو بھی ریسٹریٹ کرنا چاہیے کہ مجھے آپ چھوڑ دیں میں نے اپنے جو پر فارمس کو پڑ جانے ہیں اور سپیشل جو ہے پکچرز آمیر کو نہیں بنوانی چاہیے ہیں اور یہ پکچر باست قربان صاحب نے بنا کے تھوڑا سا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہوتے ہیں انہوں نے تو پوزیٹیو وے میں بنائی تھی لیکن ایک جو ہے نا مواد مل گیا سوشل میڈیا کو تو جب آپ پکچر بنا رہے ہوں تو آپ کو بھی تھوڑا سا کیر کرنی چاہیے